مہینہ محرم کے مہینے کو کچھ ایسا محرم کے مہینے کے بعد یعنی سفر کے مہینے کو بعض جگہوں پر کچھ روایات کے مطابق اس مہینے کو ناپسند بھی کیا گیا ہے اور اس مہینے کے حوالے سے کچھ ایسی روایات مشہور ہیں جن کی حقیقت تاریخی حقیقت کہیں نہیں ملتی اور اس کی کہیں سچائی نہیں ملتی مگر اسی ماہ سفر میں بڑے واقعات بھی اسلام کے دامن میں موجود ہیں جن میں سب سے بڑی جو شہادت ہے حضرت علی علیہ السلام کے بڑے سہبزادے امام حسن علیہ السلام جنہیں سبت اکبر بھی کہا جاتا ہے ان کی شہادت اٹھائی سفر کو اس مہینے کی سب سے بڑی جو مشہور واقعہ بھی یہ ہے اسی مہینے میں بلادتے بھی موجود ہیں آئیم اکرام کی اسی مہینے میں اور شہادتے بھی موجود ہیں تو پھر اس مہینے کو روایات میں ایسا کیوں یاد کیا جاتا ہے کہ جو اصولا نہیں ہونا چاہیے یہ تمام باتیں اور اس مہینے کی فضیلت اس مہینے میں ہونے والی شہادتیں اس مہینے میں ہونے والے اور جو ایسے واقعات ہیں ان کے لئے بات چیت کرنے کے لئے آج ہمارے پاس موجود ہیں علامہ سید مجاہد عباس گردی جی صاحب گردی جی صاحب سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدیت کریں گے جی گردی جی صاحب گردی جی صاحب ماہ سفر بہت جگہوں پر مطلب ایسا کہا گیا کہ اس مہینے کو بھاری مہینہ کہا جاتا ہے باقی باتیں بعد میں کروں گا پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کیا واقعتاً اسلام میں ایسی کوئی شہادتہ میں ملتی ہے کہ یہ مہینہ باقی مہینوں پر بھاری مانا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بڑا خوبصورت اور جاندار ٹاپک ہے دیکھیں عربوں کی یہ روایت تھی زمانہ جاہلیت سے کہ تین اکٹھے مہینے تھے جنہیں شہور الحرام کہا جاتا ہے یعنی ایسے مہینے کے جنہیں جن کے اندر وہ زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ کو حرام سمجھتے تھے ایک زیقاد ذلحج اور محرم جب وہ تین مہینے جنگ بندی میں رہتے تھے لڑائی جگڑا کتال نہیں کرتے تھے تو سفر کے مہینے میں وہ جنگ کے لیے نکل جاتے تھے اور سفر کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے خالی ہونا یا خالی رہ جاتا ہے اسے خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس کی جو مین مجھے یہ تھی کہ سفر المقان بھی اسے کہا جاتا ہے یعنی اس مہینے میں عربوں کے گھر مکان مردوں سے خالی ہو جاتے تھے اور شروع شروع میں جب اس کا نام سفر رکھا گیا تو اس میں جب اس کا نام رکھا جا رہا تھا تو وہ جو موسم تھا وہ خزاں کا موسم تھا اور پتے ظاہرے کے درختوں سے جھڑ جاتے تھے اس لیے بھی اس وجہ سے یعنی درخت جو ہے وہ پتوں سے خالی ہوتے تھے اس لیے اسے سفر کہا جاتا ہے البتہ جہاں تک بھاری ہونے کی بات ہے یا نحوست والا ہونے کی بات ایسی کوئی روایت اسلام کی طرف سے یا نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم تک نہیں پہنچی یہ تواہم پرستی ہے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اس کی کوئی شہادت کوئی روایت ہمیں تاریخ کے کسی پیرائے میں ہمیں نظر نہیں رہا صحیح اچھا سفر کے مہینے کو عام طور پہ یعنی اسلام کے میں تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں جب بھی اس کو یعنی بھاری مہینے کے طور پہ لیا جاتا ہے تو اس میں شہادتیں بھی بہت زیادہ پہ جاتی ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی شہادت کے علاوہ اور کتنی شہادتیں اس مہینے میں بھکو پذیر ہوئیں یہ جو مہینہ ہے در حقیقت اس مہینے کی عظمت ہے صاحب عظمت مہینہ ہے اور اس مہینے کی ایک باقاعدہ عیمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے منقول دعا بھی ہے اس میں پڑھی جائے اور واضح ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ایام ہیں یا راتیں ہیں دن یا راتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے منحوس نہیں بنائی گئے یا بھاری نہیں بنائی گئے اگر اللہ کی طرف سے کسی دن کو یا کسی رات کو بھاری کرار دیا جائے تو واضح ہے کہ پھر ایک جبر لازم آتا ہے کہ اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دن میں کوئی نحوست آ جائے یا بھاری پڑھا جائے اور یہ خدا کی ذات عظمت تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے اس کی شان کریمی کے خلاف ہے تو یہ ممکن نہیں ہے باقی جو اس مہینے میں شہادتیں ہوئیں سب سے پہلی جب یکم سفر کو ہم دیکھتے ہیں تو اسیران کربلا جو کوفہ پہلے پہنچائے گئے کوفہ سے جب شام کے اندر داخل ہوئے تو وہ دن یکم سفر المظفر کا تھا اور پھر جب دو سفر کا دن آتا ہے تو حضرت زید شہید جنہیں حلیف القرآن کہا جاتا ہے اور جن کے بارے میں یہ مشہور ہے اور تاریخ سے ثابت ہے کہ آج جو صحیفہ سجادیہ یا جسے ہم صحیفہ کاملہ کے نام سے یاد کرتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاوں کا مجموعہ جو ہم تک پہنچا ہے حضرت زید شہید کے وسیدہ سے دو سفر کو ان کی شہادت ہے پھر جب سات سفر کا دن آتا ہے تو سات سفر المظفر کو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا بڑا سعادت بھرا دن ہے البتہ عرب کے اندر چونکہ یہ روایت موجود ہے کہ عرب میں سات سفر کو وہ امام حسن مجتبا کی شہادت بھی مناتے ہیں تو ایک برعوایت یہ موجود ہے ویسے ویسے آپ کے ہاں پاکستان برے صغیر میں اٹھائیس سفر کو بنایا جاتا ہے یہ دونوں روایت موجود ہیں لیکن واضح ہے کہ جسے برے صغیر میں اختیار کیا گیا وہ اٹھائیس سفر ہے چونکہ شیخین یعنی شیخ مفید علیہ رحمہ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اٹھائیس سفر کو ہی لکھا ہے مستند بھی یہی ہے زیادہ جی بالکل زیادہ مصندقہ جو روایت ہے موجود ہے اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نو سفر کا دن آتا ہے تو اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت امار یاسر ان کی شہادت کا دن آتا ہے پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو تیرہ سفر کا دن آتا ہے حضرت بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ جو تعویز صدر حسین تھی ان کی شہادت کا دن آتا ہے پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو سترہ سفر کا دن آتا ہے جنہیں معصومہ کربلا بھی کہا جاتا ہے جنہیں معصومہ شام اور مسافرہ شام بی 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 کہا جاتا ہے اچھا یہ بجائے خود ایک پورا موضوع ہے بی بی پاک نے جو اس معصومیت میں جتنی صحبتوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور جس طرح باپ کے سینے سے ان کو جدہ اور پھر آگے جتنے بھی واقعات ہیں تو تاریخ کے اس کے رقم ہیں بڑے تکلیف دے ہیں یہ سارے اس پر تو ایک باقاعدہ بہت سارے پروگرامز ہو سکتے ہیں کہ چار سال کی عمر میں جو بی بی کی فساحت تھی یا جو بی بی کے سبر تھے اور جب انہیں پانی دیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنے سے چھوٹے بچوں کو پہلے پانی دیا ہوں گی عام طور پر بچے انہیں گئی چار سال کا بچہ خود بھی بچہ ہے وہ بچہ ہے مگر وہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو پہلے یہ ایسار ہے یہ تربیت حسین کا نتیجہ ہے اور یہ خود حسین کا نتیجہ ہے جہاں بتیاں بوجھا کے جہاں بتیاں بوجھا کے کسی کو یہ کہا جائے کہ بے شک جس نے جانا ہے وہ چلا جائے مگر وہ خیمہ بوجھی بٹیوں سے روشن ہوتا ہے بے شک بے شک ہم بات کر رہے تھے سفر کی تیرہ سفر تیرہ سفر کو بی بی ماسومہ سکینہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت کا دن ہے سترہ سفر کا جب دن آتا ہے تو برعوایت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور بیس سفر المزفر یہ ایک ایسا دن ہے جس سے اربعین چہلوں میں امام حسین علیہ السلام یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ سفر کا ایک جو بڑا بڑا دن ہے یا بڑی تاریخ ہے اٹھائی سفر کے بعد تو اسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بیس سفر کا دن ہے کہ چہلوں میں امام حسین جو پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل حیثیت اختیار کر چکا ہے دنیا بھر کے لوگ اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ نیلسن منڈیلا کا پوتا اور مہاتمہ گاندی کا پوتا اور اس طرح سے عشیروف جو رشیہ کے مفتی آزم ہیں وہ خود اور فلسطین کے مفتی آزم اور اس طرح سے مختلف جو اسلامی رہنما ہیں لیڈرز ہیں وہ خود پہنچے ہیں کربلا اور وہ نجف سے پیدل کربلا جا رہے ہیں دنیا کو یہ پیغام دیکھیں اچھا اس پیدل جانے کو ایک مقصود نام دیا جاتا ہے مشی کہا جاتا ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے چلنا پیدل چلنا یعنی اگر کوئی سوار چلتا ہے گھوڑے پہ گاڑی پہ تو وہ مشی میں شمار نہیں ہوتا مشی یہ ہے کہ پیدل چلنا اپنے پاؤں سے چلنا اپنے پاؤں سے چلنا اور اس کی جو روایت پڑی ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان سے یہ روایت ہے ان کی سیرت اور سنت ہے کہ وہ جب آئے کربلا میں پہلے زائر حسین بن کر تو وہ اپنے اوٹ سے پیادہ ہوئے تو غلام نے کہا چونکہ حضرت جابر بزرگ تھے کہ اے ہمارے مولا ابھی تو قبر حسین کافی فاصلے پہ ہیں تو حضرت جابر فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس کے قبر پہ جا رہا ہوں لہٰذا میں سوار ہو کے نہیں جا سکتا تو تمام مسلمان اس اللہ کے رسول کے جلیل قدر صحابی کی سنت پہ چلتے ہوئے تاکہ اتحاد امت وحدت امت کا بہترین پیغام جائے اس مشی کو اپناتے ہیں چلتے ہیں اس یاد کو مناتے ہیں تاکہ صحابہ کی یاد کو زندہ اور تازہ رکھا جائے اچھے ویسے بھی ہمارے ہاں بہت سی روایات ہمارے اسلامی مشاہخ کی یعنی اتوار جو ان کے طور طریقے تھے انہیں کی اس پہ عمل کر کے یعنی روایتاً ہم نے انہیں اختیار کیا اور آج ہمارے لیے وہ کار سواب بھی ہیں کار جزا بھی ہیں یقیناً ان میں سے یہ عمل بھی ہے بے شک بلکہ وہ روایت مجھے کامل زیارات کی یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا تھا ایک طویل روایت ہے لیکن ایک جملہ کہنا چاہتو پیدل چلنے کے حوالے سے کہ اے میری زوجہ عائشہ آپ بھی یاد رکھو اور اپنے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچا دو جس تک یہ پیغام پہنچا سکو جو شخص بھی زیارت حسین کے لیے پیدل چلے گا تو جتنے قدم وہ زمین پہ رکھے گا ہر قدم پر اللہ رب العزت حج کا ثواب اور قدم کے اٹھانے پر عمرے کا ثواب ادا کرنا ہے واضح ہے کہ یہ ثواب ہے حج جس پہ واجب ہے اس کو وہ ادا کرنا ہے سبحان اللہ تو پھر ہم آگے بیس سفر تک ہم پہنچیں بیس سفر المزفر چونکہ چہلوں چہلوں اور اس کے بعد اور اس کے بعد پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اٹھائیس کا دن بڑا امپورٹڈ اور اہم ہے اس اٹھائیس کے دن میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے یا جسے ہم سب سے بڑا دن کہہ سکتے ہیں اس میں بھی دو روایات موجود ہیں ایک روایت کے مطابق جو مسلمانان عالم اسلام کی بڑی تعداد اٹھائیس سفر کو وفات رہلت حضرت خاتب النبی جین محمد صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو مناتی ہے اور یہ شہادت امام حسن مجتبہ علیہ السلام پچاس ہجری اٹھائیس سفر کو ہوئی اور اٹھائیس سفر کا دن اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جب یہ سفر کا مہینہ اپنے اختتام کی جانب جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جو تھی وہ کچھ ناساز تھی اور بعض تواہم پرست جو لوگ ہیں وہ اسی سفر کے مہینے کو تیرہ تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں اچھا اس کا کیا مطلب ہو تیرہ تیزی یعنی کیا مطلب جو شروع کے تیرہ دن ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ ایسے دن ہیں جس کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے کچھ نہوستیں یا بلائیں نازل ہوتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کی پاک بارگاہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قریب وہ مہربان وہ رحیم رب العالمین رب العالمین وہ تو ہمیں بغیر مانگی اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے وہ کیا ہے کہ کی مانگا تے کس مانگا تے کی میرے وچ میرا وہ تو دینے والا وہ تو دینے والے زیادہ بے شک تو اٹھائی سفر المزفر کے دن کے قریب آنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طبیعت تھی وہ ناساس تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تشریف لائے قریب اور بار بار یہ پیغام بھی بھیج رہے تھے کہ آپ کو صدقہ و خیرات فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے یہ مومن کے لیے باعث نعمت ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں اس سوالے سے تو ہم نہیں سوچ سکتے لیکن یہ ہے کہ جو نیک شخصیت ہو جیسے اولیاء اللہ ہے ان کا کہنا ہمارے لیے بھی ہوتا ہے ان کا کہنا ہمارے لیے باعث ہدایت بنتا ہے ہدایت بھی ہے باعث اور سیرت بھی بنتی ہے سنت بھی بنتی ہے جو اہم چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اٹھائیس سفر کا دن جب قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طبیعت ناساز تھی اس طبیعت کی ناسازی کو بعض لوگ شاید یہ بہانہ بنا کے سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ بھاری ہے ایسی کوئی روایت ہمیں تاریخ سے کسی کتاب کے اندر کسی روایت کے اندر کسی حدیث کے اندر نہیں اچھا محمد صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا بات چلی سفر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے دور میں سفر کس طرح منعا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مہینوں کو منانے کا ان کا انداز تھا وہ بڑا الگ ایک انداز تھا کو منانے کا انداز تھا وہ کچھ اور تھا یعنی اس انداز میں نہیں تھا دوسرے خلافت کے دور میں حضرت عمر فاروق نے مشورہ کیا مولا علی علیہ السلام سے کہ کیا سٹیپ لیں کہ امت مسلمہ کسی ایک کلینڈر پر متفق ہو جائے اس وقت تک کوئی کلینڈر نہیں تھا کلینڈر نہیں تھا باقاعدہ کلینڈر نہیں تھا ایام تکنے جاتے ہوں گے رومن کلینڈر تھا وہ فالو کرتے تھے لیکن یہ مہینے تھے ان کو لکھتے تھے یاد رکھتے تھے اور عام الفیل یعنی وہ ہاتھیوں والا سال اسے یاد رکھا جاتا تھا تو مولا علی علیہ السلام نے مشورہ دیا خلافت کو کہ آپ جو کلینڈر ہے اگر اس کو مرتب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہجرت سے شروع کر لیجئے پھر ہجرت سے شروع کیا گیا اور پہلا مہینہ محرم کا دوسرا سفر کا اور پھر وہ باقی جو مہینے ہیں ان کی ترتیب کو معین کر دیا گیا البتہ یہ واضح رہے کہ قبل عزیسلام یعنی زمانہ جاہلیت میں ایسا نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی محرم کو دو مہینوں کے برابر بھی کر لیتے تھے اچھے اسے بھی کر لیتے تھے یعنی سفر کے مہینے کو وہ اگر چھوٹا کرنا ہے تو پندرہ دن کبھی کر لیتے تھے یعنی اپنی منمانی جو ہے اپنی منمانی چلتی تھی لیکن جو اب بھی کلینڈر بن گیا پھر تو اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوگی وہ مثلا فور ایکزمپل مثال کے طور پہ اگر وہ حج آ رہا ہے گرمیوں میں تو وہ اپنی مرضی کے مطابق آگے کر کے اسے سردیوں میں لے جاتے تھے اس انداز میں چلتے تھے لیکن جب یہ دوسری خلافت کے دور میں ہجری کلینڈر کو باقاعدہ اجرا کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ جو رد و بدل ہیں وہ ختم ہو گیا ماند صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور بڑی علم کی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں ہمارے ذریعے سے چینل کے ذریعے سے ظاہر ہے ہمارے سننے والوں تک بھی یہ باتیں پہنچتی ہیں اور میری اپنی یہ ذاتی بھی خواہش ہے میرے چینل بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں اور ایک پروگرام اور بھی سفر المزفر کا جو ہے اس حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے اور دیگر جو اس میں فضائل اور مسائب تونوں موجود ہیں ہم ان پہ بات مزید آپ سے کرنا چاہیں گے آپ کے پروگرام میں آمد کا علمی گفتگو ہم تک پہنچانے کا آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام سفر المزفر یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ابھی ہم نے مولانا صاحب سے گفتگو سنی کہ کوئی اس میں بھاری یا ایسی کسی نحوست کا کوئی ذکر موجود نے اسلام نے کہیں اس کی کوئی شہادت نہیں دی ہاں البتہ اس مہینے میں شہادتیں موجود ہیں اور شہادت کا اپنا ایک دکھ ہوتا ہے اس میں ولادت بھی موجود ہے اور ولادت جو ہے وہ ملاد مسعود کے طور پر منائی جاتی ہے اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہماری جاتی ہے آپ کو رکھئے سوچے شہادتیں گا آپ کو رکھئے سوچے بھنی جاتی ہے آپ کو رکھئے سوچوں بچھئے سوچوں آپ کو رکھئے سوچوں ہماری بچھگیوز محنواریج واپناد بچھگیوز